بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صلو اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من طبعہم بی احسان الی امیدین اما بعد یہ جو باتیں ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے مشاہدین کے لئے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے یا واتس اپ گروپ ہیں مردوں کے خواتین کے یہ ہمارے ایک فاضل دوست شیخ صفیان محمدی جو تقریبا دو سال قبل ایک سال قبل جامعہ محمدیہ سے فارغ ہوئے ہیں انہوں نے ہی بنائے ہیں مقصود یہ تھا کہ جو ہم جو دروز دیتے ہیں یا تفسیر کرتے ہیں یا عام محاضرات ہیں خدبات جمعہ ہیں یا ہماری تحریریں ہیں انہیں اگجا کیا جائے اور جو یوٹیوب چینل ہے اس کا مقصد بھی یہی تھا تقریبا ایک سال ہونے جا رہا ہے مقصود یہی تھا کہ دروز محفوظ کیے جائیں اور اس کی نشر و اشاعت ہو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں نیتوں کا درست ہونا اور اس درستگی کو دوام دینا یعنی قائم رکھنا یہ ایک بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دین ہے اللہ کے طرف سے یہ بات میں نے اس لیے رکھی ہے کہ یوٹیوب جو ہمارا چینل ہے پہلے اس میں اختیار ہوا کرتا تھا کہ آپ اس کو ذریعہ معاش بنائیں گے کی نہیں یہ ہمارے اختیار میں تھا تو ہم نے اس کو اپنے اختیارات کے اعتبار سے ہم نے اس کو بند کر کے رکھا تھا ہم نے مونیٹیز نہیں کہا تھا ہم نے کہ ہم کو وہ ذریعہ معاش نہیں چاہیے اور اللہ کے فضل و قرم سے مجھے پر قائم ہیں لیکن ابھی تقریبا میں دیکھ رہا ہوں کہ تین چار دنوں سے ہمارے اپنی یوٹیوب چینل میں کچھ دروز پر کچھ اشتہارات آ رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے یہ ہمارا ذریعہ معاش نہیں ہے اس لیے کہ اس میں بہت ساری حرام چیزوں کے اشتہارات بھی آ رہی ہیں اور بے ہجابی بھی ہیں کسی طور پر بھی مطلب ایک حلال چیز بھی ہو ایک اچھی چیز بھی ہو اس کے لیے بھی ہم نے کبھی اس کو ذریعہ معاش نہیں بنایا ہے تو یہ ہمارے اختیارات سے باہر ہے ابھی جو نیا نظام ہے یوٹیوب چینل کا اس میں انہوں نے اس اختیار کو باقی ہی نہیں رکھا ہے یوٹیوب چینل کا جو مالک ہوتا ہے اس کو انہوں نے اختیار ہی نہیں دیا ہے وہ جب چاہیں جس ویڈیو پر اپنی اشتہارات دے سکتے ہیں کسی کی وہ تشہیر کر سکتے ہیں تو ہمارے اپنی یوٹیوب چینل میں بھی ایسے اگر کوئی دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں معذور جانے وہ ہمارے اختیارات سے باہر کی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی توفیق سے یا اللہ کی طرف سے سعادت ہے کہ ہم نے یعنی جو خدبات جمعہ ہیں یا تفسیر ہے یا عام محاضرات ہیں ہم نے اسے کبھی ذریعہ معاش نے بنایا الحمدللہ اللہ اس پر ہمیں ثبات خدمی عطا فرمائیں تو یوٹیوب چینل بھی آغاز سے لے کر آج تک بھی ہم نے اسے کبھی ذریعہ معاش نے بنایا کبھی ہم نے سوچا اور ہم نے اس کو بند کر کے رکھا تھا ہم نے اس کو اختیار نہیں دیا تھا ہم نے لیکن وہ خود اب یوٹیوب چینل کے طرف سے وہ اختیارات ہم سے لے لیے گئی ہیں اب وہ ہماری اجازت کے بغیر بھی وہ جب چاہے کسی بھی ویڈیو پر اپنی تشہیر کر سکتے ہیں کوئی بھی ایڈ ڈال سکتے ہیں تو وہ ہمارے اختیارات سے باہر ہے بس اس بات کی صفائی دینی تھی اور اس کی جو ہے مطلب مشاہدین کے علمیں بات لانا تھا تاکہ جو اس بات کو دیکھیں تو وہ اس کو نظرانداز کر دیں کہ وہ ہمارے اختیارات سے باہر ہے بارک اللہ حفی کم جمعان